کوٹ ڈی جی کے گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کی بلڈنگ کی چھت میں دراریں پڑ گئیں کالج کے اسادزہ اور طلبہ کی زندگی آداؤ پر لگ گئیں اسادزہ اور طلبہ کا احتجاج کوٹ ڈی جی سے غلام اللہ سیال کی رپورٹ میں ہے کوٹ ڈی جی میں طلبہ اور اسادزہ کی پکار کالج کی بلڈنگ انسانی جانوں کے لیے رسک قرار طلبہ اور اسادزہ کا کہنا ہے کوٹ ڈی جی گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کی بلڈنگ کو تیار ہوئے ابھی چند مہینے ہی گزرے ہیں کہ کالج کی دیواروں کمروں کی چھت میں دراریں پڑ گئی ہیں روزانہ کی بنیاد پر دیواروں اور چھتوں سے سمٹ اکھڑ کر طلبہ پر گرتا رہتا ہے ہمارا مطالبہ فقط یہی ہے کہ ہماری بلڈنگ کا جو رہا ہوا کام ہے وہ مکمل کروایا جائے اور اس کی مرامت کروایا جائے تاکہ ہماری تعلیم کو ایک بہترین نمونہ ادارہ ملے اور ہماری زندگی محفوظ رہے اسادزہ کا کہنا ہے کالج کی تعمیر میں غیر میاری میٹریل استعمال کیا گیا ہماری کالج کو گزرے پانچ سال بھی مکمل نہیں ہوئے اور ساری مکمل اکمر بلاگ نیچے گر رہا ہے وزیر تعلیم سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد 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 ہماری کالج اس کا کام مکمل کروایا ہے کئی بار شکایات کے باوجود ٹھیک نار کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی تلبہ اور اسادزہ نے وزیر تعلیم سندھ ڈپنے کمیشنر خیرپور راجہ تارک احمد چانڈیو سمیت حکام اعلیٰ سے ذمہ داروں کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین سناؤلہ سیال کے ساتھ غلام اللہ سیال نیو نیوز کوڈ ڈی جی